سلام ہمارے چینل میں خوش آمدید قدرت نے اسے وہ پناہ حسن سے نوازا تھا مگر وہ فقط حسین و دلکش نہ تھی بلکہ مگار و ایار بھی تھی اسے اگر حسن کی دیوی کہا جاتا تھا تو ساتھ ہی ساتھ زہریلی ناگن بھی حسن و چاشنی سے لیس بھرپور جوانی اور ناز اندامی سے وہ اگر دیکھنے والوں پر قیامت دھاتی تو این اسی وقت وہ جسمانی حوث کے نشے میں چول چول تھے وہ کوئی عام عورت نہ تھی بلکہ مالکہ و مقتدرہ مصر بھی تھی مصر کی قدیم رسم و رواج کے مطابق اسے گوڈس یعنی ایک دیوی کا درجہ بھی حاصل تھا جی ہاں یہ تھی کیالیوپیٹرا ہفتم جس کا جادو حسن ایک لمبے عرصے تک قدیم مصر اور روم میں سر چڑھ کر بولتا رہا اپنے دور کی سب سے بڑی سلیبرٹی کیالیوپیٹرا مصر اور روم تک محدود نہ رہ سکی نہ ہی یہ کہ اس کا ڈنکہ اس کی اپنے اہد میں ہی بچتا رہا بلکہ صدیوں بعد آج بھی اس کے قصے زبانیں زدے خاص و عام ہیں متعدد ناولوں افسانوں اور کہانیوں کا وہ موضوع بن چکی ہے اس کی سہر انگیز شخصیت پر آج بھی تحقیق و جستجو کا سفر جاری ہے یہ بھی بتاتے جائیں کہ اپنے ہی دو بھائیوں سے شادی رچانے والی فیرون ملکہ کیالیوپیٹرا بے وفائی کی ایک ایسی مورت تھی کہ جس نے ان دنوں مصر اور روم میں خاک و خون کا بازار گرم کرائے رکھا کیالیوپیٹرا اپنے باپ کی موت کے بعد محض 18 سال کی نوخیز جوانی میں اپنے چھوٹے بھائی ٹھیوس بیتلی موس تہروے کے ساتھ مملکت مصر کے تخت کی مشترکہ وارث بنی قدیم مصر کے آئین کے مطابق ویراست کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے بھائی اور بہن کی شادی کر دی جاتی تو یوں اس کی شادی ہوئی اپنے سے آٹھ سال چھوٹے بھائی کے ساتھ نابالک شوہر کی رفاقت نے اسے ایک ایسے شہوت کے گھڑے میں دھکیل دیا جس سے وہ اپنی موت تک کبھی باہر نہ نکل سکی اس کا معمول تھا کہ وہ روزانہ مختلف جانوروں کے دودھ سے نہاتی خود کو انواع اقسام کی خوشبوں سے معطر رکھتی اور ہر وقت حسن کی مجسم مورت بنے رہتی کیلو پیٹرا کی ابھی اولاد نہ ہوئی تھی کہ کچھ عرصے بعد اپنے بھائی جو کہ اس کا شوہر بھی تھا کے ساتھ مشترکہ حکومت کرنے کے بعد ان دونوں میں سخت رنجشیں پیدا ہو گئیں یہاں تک کہ کیلو پیٹرا کو راتوں رات مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینا پڑی ان دنوں روم کے دو بڑے جرنیلوں پومپائی اور جیلیس سیزر کے درمیان روم کے تخت و تاج کو لے کر جنگ جاری تھی اور پومپائی شکست کھا کر مصر آن پہنچا تھا جہاں اسے کیلو پیٹرا کے بھائی جو کہ اس کا شوہر بھی تھا نے ہلاک کرا دیا اپنے حریف کے تاقب میں جیلیس سیزر مصر آیا اور وہیں رک گیا کیلو پیٹرا کو جب مصر میں اس کے قیام کی خبر ہوئی تو حسن کی اس پرکار نے اپنی زندگی کا پہلا مارکہ عشق سر کرنے کا پلان بنایا اور سوچنے لگی کہ کس طرح وہ روم کے اس طاقتور شہنشاہ کو اپنی ظلفوں کا عصیر بنا سکے اپنے خاص ساتھی کی مدد سے کیلو پیٹرا کو ایک کلین میں لپیٹ کر سیزر کے سامنے پیش کیا گیا جب کالین کھولا گیا تو سیزر کیلو پیٹرا کی جادوی نظروں سے نظر ملا کر اس کا دیوانہ بن گیا اور اس قدر وہ اس کی ظلفوں کا عصیر ہوا کہ اس نے فوراں کیلو پیٹرا کے بھائی جو کہ اس کا شوہر تھا اس سے اعلان جنگ کر دیا کیلو پیٹرا اپنی مکاری میں کامیاب ثابت ہوئی اور بیتلی موس تہرماں شکست کھانے کے بعد دریائے نیل عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا جانیے حسن کی اس پرکار کی مزید تبہکاریاں ہماری اگلی ویڈیو میں شکریہ سبسکرائب اور لائک کیجئے دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری